جوائن وینچر ہے بیٹوین دہ بیروکیسی اینڈ دہ بزنس مین چیک اور اس کا اسی فیصد بینیفیشری بزنس مین ہے پاکستان کا بزنس مین ایک میں بہران رندر کی بات نہیں کر رہا پاکستان کا بزنس مین ایک رینٹ سیکر بن چکا ہے وہ لوگ نہیں چاہتے میں اس پہ آپ کے ساتھ ایک پورا پروگرام کر سکتا ہوں لیسکو فیسکو کے اوپر کراچی الیکٹر کے اوپر کہ کون سے وہ لوگ ہیں کون لوگ بادامی باگ میں بیٹھے ہیں جو یہ نہیں چاہتے جو لاہور چیمبر میں بھی بیٹھے ہیں اور جو گلوک کی لیبرٹی باگ میں بھی بیٹھے ہیں جو نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان میں بجلی کا صحیح پرائز دیں اور صحیح میٹنگ کریں یہ یو ایف جی غریب آدمی نہیں کیا زائے ہو رہی یہ گلتان روپے زائے نہیں ہو رہی یہ بادامی باگ میں ہو رہا ہے یہ فیصلہ باگ کے سینٹر میں ہو رہا ہے ہمارا بزنس پینڈ رینٹ سیکر بنا ہوا ہے یہ پاکستان کو ہستیج بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس نے ہستیج بنانا ہوا ہے بیروکیس کی کیا خیمت ہے وہ تو بچارے ڈھائیڈے لگو ترسہ لیتے ہیں ان کو بیس لاکھ روپے رشوت دے دیں وہ کر دیتے ہیں لیکن بیس لاکھ رشوت کیوں لیتے ہیں بیس پیسے بھی کیوں لیتے ہیں پھر ریاست کا آئے ہیں پھر ہمارے یادارے کا آئے ہیں پھر تو سارا کچھ سر ہم پھر ہم ان بزنس مینوں کے آتھوں پورا ملک بیج دیں بس بیروکیٹ کو اور گورنمنٹ کو اور جو یہ جو مسجدوں میں یہ جو بزنس مین حرام کھا کھاکے مسجدوں میں چندے دے رہے ہیں ان کو کبھی کسی نے ایک آنٹ ہور نہیں کیا کسی نے نہیں کہا رہے ہیں ان کو بھی تو کوئی پوچھے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں سر یہی تو میرا سوال تو یہی ہے شبر صاحب میرا سوال تو یہی لوگ تنہیں آگے سنیں اب یہی لوگ پولٹیکل پارٹی کو فانس کر رہے ہیں بلکل صحیح